لاہور ہائی کورٹ نے پروے زلاحی اور پنجاب کابینہ کو بحال کر دیا گورنر کا وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفکیشن موطل گورنر کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس نہیں بھیجوں گا پروے زلاحی نے ہائی کورٹ میں اسمبلی نہ توڑنے کا بیان حلفی جمع کرا دیا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ پروے زلاحی کو احتمال کا ووٹ لینے سے نہیں روک رہے مفاقی حکومت سمیت تمام فرکین کو گیارہ جنوری کے نوٹس جاری اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے عمران خان کے فیصلے پر مکمل عمل درامت ہوگا پروے زلاحی نے متضاد ٹویٹ داو دیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق بالکل الٹ بیان لکھا امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے ہم انہیں عوام کے کٹہنے ملائیں گے حتمی فیصلہ عوام کا ہوگا اعتماد کا ووٹ لے لیں اور اسمبلی توڑنے کا شوق پورا کر لیں پروے زلاحی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو وزیراعلا نہیں رہیں گے وفاقی وزیراعلا کی پروگرام دستک میں بکتے گی نون لیگ نے وزیراعلا کے لیے حمزہ شہباز کا نام پیش کر دیا اور رانہ مشہود کہتے ہیں کہ پروے زلاحی کو اعتماد کا ووٹ لینا ہی ہوگا چند گھنٹوں کی حکومت کا درد سمجھ سکتا ہے اگلے چند دنوں میں نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے پنجاب اپنا نیا قائد منتخب کرنے جا رہا ہے اور وہ قائد حمزہ شہباز شریف ہے قوم کو مذہب کے نام پر بھی بے فکوف بنایا گیا سیلیکٹڈ گوورنر منتخب وزیراعلا کو گھر نہیں بھیٹ سکتے سپیکر اسمبلی گوورنر کے مس کنڈکٹ پر صدر کو خط لکھیں گے عدالت کی اگلی تاریخ سماس سے قبل اعتماد کی تحریک پر کاروائی مکمل کر لیں گے پواہ چودری کی میڈیا سگفت کو میاستہ مقبال بولے کہ گوورنر کو اسمبلی بلا کر پوچھا جائے کہ غیر قانونی اقدام کیا پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آگئے حکومتی ارکان نے گوورنر کے اقدامات کے خلاف قرارداد منظور کر لی اپوزیشن کا سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج اجلاس سے واؤک اوٹ سپیکر نے اجلاس چھبیس دسمبر کی دوپہر دو بجے تک ملتبی کر دیا نون لیگ نے وزیراعلا کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس دے لی خلیل تاہر سندھ نے وزیراعلا کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس دی صرف وزیراعلا کے خلاف تحریک ادم اعتماد واپس دی سپیکر اور جبٹی کے خلاف تحریک ادم اعتماد بدستور موجود رہے گی ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے پی ڈی ایم کی گگلی پر کپتان کلین بولڈ حکومت نے الیکشن کی تاریخ دینہ اسیمبلیاں ٹوٹیں عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسیمبلیاں جمعے کو توڑنے کا اعلان کیا تھا آپ لوگ پھر کورم چاہتے ہیں کاؤنٹ کرو کورم کاؤنٹ کرو سانیٹ اجلاس میں ہنگامہ آرائی پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج جو چیرمن سانیٹ اجائز کا گھراؤ کر لیا شدید ہنگامہ آرائی میں اسلام آباد بلدیاتی ترمیمی بیل منظور پی ٹی آئی ارکان کا ووک آؤٹ اجلاس غیر معینہ ملتد تک ملتبی کر دیا گیا عمران خان کی نا اہلی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نو جنوری کو سماعت کرے گا جسٹس آباد عزیز شیخ اور جسٹس ساجد بحمود سیٹھی بھی بینچ کا حصہ ہے آرمی چیف جنرل آسی منیر کا میران شاہ اور تربیلہ کا دورہ فیل کمانڈرز کی سیکیورٹی سے اتحال دہشتگردی خطرات کے خلاف اقدامات پر بریفنگ یادگار شہدہ پر حاضری وطن کے دفاع کے لیے جان قربان کرنے والے بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت بیش کیا آرمی چیف نے پاک افغان بورڈر کے اگلے مورچوں پر تائینات فوجی دستوں کا بھی دورہ کیا دھن سے راستے دھندلانے لگے لاہور مکتان موٹر وے جڑاوالا سے درخانہ تدبند موٹر وے ایم پور کو فیصلہ باد سے عبدالحکین تک ٹرافیک کے لیے موطل کیا گیا موٹر وے کولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت ٹرین ساخر کا شکار ائرپورٹس پر تیاروں کو لینڈنگ میں مشکل آگا منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسا جات کیس سلیمان شہباز کو ریلیف نہیں گیا اعتصاب عدالت نے عبوری زمانت منظور کر لی سلیمان شہباز نے خود کو سرنڈر کر دیا پانچ لاکھ مچلکوں کے عوض سات جنوری تک عبوری زمانت میں توسیح وزیر خزانہ اسحاق تیار سے چیرمن انڈی ایم اے کی ملاقات لیپنن جنرل انام حیدر نے سلام متاثرین کی امداد اور بحالی کے اقدامات پر آگاہ کیا کرونا وائرس کے دوران کیا گئے اقدامات پر بھی بریفنگ دی ملک واشی بدحالی کا شکار برامدات میں کمی کا خدشہ بیٹرن ان چیف اپٹمان گوھر اجاز نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا جنوری کے لیے ٹیکسٹائل برامدات میں ایک عرب ڈالر ماہانہ کمی کا خدشہ ہے برامدی شعبے کو سرمایہ کی قلت کا سامنا ہے برامدی شعبے کے ریفنڈز اور ڈیمرج ادا کیا جائیں بجلی اور گیس کے مسابقتی نرخوں پر عمل درامت یقی بنایا جائیں سیاسی لڑائی میں مہنگائی کی چڑھائی لاہور میں فائن آٹے کی قیمت میں بے تہاشا اضافہ دو ہفتوں میں فائن آٹا تیلہ سو روپے مہنگا اسی کلو کی بوری دس ہزار روپے تک پہنچ گئی نان روٹی مزید مہنگی ہونے کا خط شہر شہر میں کئی مقامات پر نان پچیس روپے کا بیچا جا رہا ہے وزیر خزانہ اسحاق ٹیار سے چیرمن انڈی ایم اے کی ملاقات لیپنن جنرل انام حیدر نے سلام متاثرین کی امداد اور بہاری کے اقدامات پر آگاہ کیا کرونا وائرس کے دوران کیا گئے اقدامات پر بھی بریفنگ دی ملک واشی بدحالی کا شکار برامدات میں کمی کا خدشہ بیٹرن ان چیف ایٹمان گوھر اجاز نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا جنوری کے لیے ٹیکسٹائل برامدات میں ایک ارب ڈالر ماہانہ کمی کا خدشہ ہے برامدی شعبے کو سرمایہ کی قلت کا سامنا ہے برامدی شعبے کے ریفنڈز اور ڈیمرج ادا کیا جائیں بجلی اور گیس کے مسابقتی نرخوں پر عمل درامت یقی بنایا جائیں سیاسی لڑائی میں مہنگائی کی چڑھائی لاہور میں فائن آٹے کی قیمت میں بے تہاشا اضافہ دو ہفتوں میں فائن آٹا تیرہ سو روپے مہنگا اسی کلو کی بوری دس ہزار روپے تک پہنچ گئی نان روٹی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ شہر میں کئی مقامات پر نان پچیس روپے کا بیچا جا رہا ہے پی ٹی اے کا بڑا اقدام مبال فان سیمز کے فراڈ اور دھوکے بازیوں کو بریک لگا دی ٹیلیکوم شعبے نے ملٹی فنگر بائیو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم مطارف کرا دیا سیم خریداری کے لیے سارف کے مختلف انگلیوں کے نشانات لیے جائیں گے موسیقی